میرے پیارے بھائی بہنوں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی پیارا پاورفل وظیفہ شاندر وظیفہ دولت کے لئے وظیفہ ستائیس رجب کا وظیفہ شاندر وظیفہ ستائیس رجب میں روزہ رکھیں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالی آپ کو اتنا مالت اتا فرمائے گا اتنا دولت اتا فرمائے گا آپ کی ہر پریشانی کے دور فرما دے گا اور جن بھائی بہنوں کی دکان و مکان میں خار و برکت نہیں ہوتی ہے تو آپ اس روزے کو رکھیں اللہ تعالی بہت جل آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا سال میں ایک بار دوستو یہ روزہ آتا ہے انشاءاللہ آپ اس روزے کو رکھ لیں تو ساری گری بھی دور ہو جائے گی کاروبار میں ترکی ہونے لگی اور جن بھائی بہنوں کو بہت اولاد نہیں ہے اللہ تعالی علاج بھی اتا کر دے گا تو دوستو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ ہزاری روزہ ہے ستائیس رجب کا ہزاری روزہ یعنی ا ایک روزہ رکھنے میں ایک ہزار روزوں کا سوا ملے گا انشاءاللہ دوستو جلد سے آپ تیاری کریں اور ستائیس رجب میں روزہ رکھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا آپ کے ہر پریشانی کو دور کر دے گا دوستو لوگ تیاری کر رہے ہیں تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ لوگ تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دیا روزہ رکھنے کا انشاءاللہ ستائیس رجب میں روزہ رکھیں گے تو دوستو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی سروزہ کو رکھے گا اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی اس کے پریشانی دور ہو جائے گی دوستو رجب کے مہینے کی ستائیسوی رات کو شبہ میراج کہا جاتا ہے اس رات میں لوگ جات کر عبادت تلاوت اور نفل نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پر جلسہ میراج منایا جاتا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ستائیس رجب کے دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ ہوتا تو نفل ہی کا لیکن عام بول چال میں اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں اس روزے کی بڑی فضیلت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ اس روزے کو رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا دوستو بہت سے لوگ کومنٹ بھی آتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دعا کر دیجئے تو دوستو یہ جو ستائیس رجب کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ اس روزے کو رکھیں دوستو آپ کا یہ موقع نکل نہ جائے ستائیس رجب کا روزہ رکھیں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں چار چاند لگ جائیں گے آپ کے ہر پریشانی دور ہو جائے گی جو بھائی بہن غریب ہیں کھلچہ پانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو دوستو آپ کے گھر میں خود بخود غیب سے اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ عطا فرمائے گا آپ کو کہ آپ سے سبھانا نہ جائے گا تو جن حضرات کے پاس اولاد نہیں ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ اس روزے کو رکھیں دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کر دے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کر دے گا تو ہم بتانے جا رہے ہیں دوستو روزہ رکھیں اور دن میں نماز پڑھیں نماز تلاوت کریں قرآن تلاوت کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اولاد عطا کر دے گا تو دوستو ہم سورے کوسر کا بھی وظیفہ اس میں بتا رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد آپ کو سورے کوسر کتنی بار پڑھنی ہے ایک سو گیارہ بار آپ کو سورِ کوسر پڑھنی ہے آپ نمازِ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نمازِ زہر کے بعد نمازِ اصر کے بعد نمازِ مغرب کے بعد نمازِ عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھ لیں گے تو دوستو جن حضرات کے پاس کاروبار نہیں چل رہے ہیں کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے جن حضرات کے پاس اولاد نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت جل اولاد عطا کر دے گا تو ہم بتا رہے ہیں کہ سورِ کوسر کتنی بار پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے ایک سو گیارہ بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور کیسے پڑھ جائے گی دوستو آوزو اور بسم اللہ پڑھنی ہے پہلی بار پھر سورہ کوسر پڑھنی ہے پھر ہر بار بسم اللہ ملا کے بسم اللہ سمیت سورہ کوسر پڑھنی ہے تو آپ کو شروع اور آخر میں دروش شریف بھی پڑھنی ہے دروش شریف آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے دوستو جو کوئی سی بھی آپ کے درود پاک یاد ہے اس درودِ پاک کو پڑھنے اور مگر آپ کے درودِ ابراہیمی تو یاد ہوتی ہے درودِ ابراہیمی کو پڑھنے انشاءاللہ بہت جلل اللہ تعالیٰ آپ کے غیب سے مدد فرمائے گا آپ کے ہر پریشانی کو دور کر دے گا تو آپ کو سورِ کوثر کیسے پڑھنی ہے ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر یہ پہلی بارا ایسا پڑھنے پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کا سورِ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَاسْعَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر دوستو یہ سورِ کوثر ہے ایک سو جارہ بار پڑھنے اللہ تعالیٰ آپ کی جو مراد مانگو گے اولاد مانگو گے دولت عطا کر دے گا یہ ستائیس رجب کا روزہ ہے دوستو ہزاری روزہ ہے ہزاری روزے میں آپ چونسی بھی کوئی سی بھی چو بھی آپ کے دل میں آپ مراد ہو اس مراد کو مانگیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے نظر فرمائے گا آپ کے ہر پریشانی کو دور کر دے گا دوستو آپ کو یا مصورو بھی پڑھنا ہے یا مصورو کتنے بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنا ہے یا مصورو یا مصورو یا مصورو دوستو اس کے بعد میں آپ اول آخی دروشری پڑھ لیں اور آپ ماشاءاللہ آپ کا روزہ تو ہو گئی نماز بھی پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رو رو کے گڑ گڑا کے دعاں مانگیں میرے پاک پر وردگار میرے پاس اولاد نہیں اولاد عطا کر دیں مال لئی ہیں مال عطا کر دیں میں بہت پریشان ہوں بہت رو رو کے گڑ گڑا کے دعاں مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت جل سنے گا آپ کی کاروبار میں چار چان لگا دے گا ستائیس رجب کا روزہ رکھیں انشاءاللہ ہم ایسی بیلیو لاتے ہیں سبسکرائب چینل نہیں کیا آپ نے اپنا چشتی نیٹ ورک تو اپنا چشتی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کے بٹک ندوائیں تاکہ رانے والی نوٹیفیکشن آپ کے پاس کوشتی رہے پھر میں لیں گے آپ کو اگرے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات